آپ کی دعا ہے صبح تم حج کر کے آئے ہیں آپ کو خوشی ہوئی مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک بہت اچھا لگا کیسی جگہ پر تم گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے وہاں بہت اچھا لگا بہت اچھا میں سب کو دعاوں میں یاد رکھا آپ کو بھی خاص طور پہ اور جتنے میرے ملنے والے ہیں عزیزہ قارب ہیں دو سیار ہیں ملنے والے کسی کو چھوڑا ہی نہیں لیکن ہر جگہ جہاں جہاں بھی میرا قدم پڑا میرے دل سے سب کے لیے آپ لوگ کے لیے سب کے لیے دعائیں نکلی کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں کہ جن کے لیے دل سے دعا نکلتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو محبت پیار یہ بہت پیار کرتا ہے میرے سے جو پیار محبت مجھے ان کی طرف سے ملا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھا ہوں یہی وجہ ہے کہ جو آج میں ان کو بس دھونتا رہتا ہوں یہ کبھی گاؤں میں ہوتی ہیں کبھی لاہور میں ہوتی ہیں آج میرے خوش نصیبی کہ میں آج فون کیا پتا چلا کہ آپ لاہور میں تو میں آج ان کے پاس ہوں اور دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالی ان کو صحت میں بندگی عطا کرے جب تک کہ زندگی اللہ تعالی کسی کا محتاج نے کرے ان کے سارے پریشانیاں دے آمین آمین تو بات یہ کہ آپ خود پتے ہی کہ میں پاکستان سنجسری کے حوالے سے کام کرتا ہوں میں نے ایک چھوٹی لائی بریجوی بنائی دیا آپ کے گانوں کا بھی سٹاک ہے اور مجھے فخر یہ ہے کہ جب کوئی بات ہوتی تو آپ فٹ سے میرا نام لیتی ہیں کہ جی اس سے پوچھیں اس کے پاس یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھائی جو ہیں اتنا مجھے نہیں پتا میرے کتنے گانے ہیں یا کتنے میرے گانے گائے ہیں جتنا اس کو پتا ہے اور یہ مجھے بتاتا رہتا ہے بھائی آپ کا یہ گانہ آپ نے سنا مجھے یاد ہی نہیں ہے تو یہ ہوتا تھا کہ گانہ ریکارڈ کر کے آ جانا تو یاد ہی نہیں رہتا تھا پھر دوسرا گانہ گانہ یہ وہ وہ گانے یاد رہ گئے ذہن میں جو ہٹ ہو گئے یا لوگوں کو پسند آئے جو چلتے رہے ریڈیو ٹی وی پہ تو وہ یاد رہ جاتے ہیں باقی جو گائے ہوتے ہیں تو وہ نہیں یاد رہتے تو یہ یاد کراتا رہتا ہے کہ بھائی یہ گانہ آپ کا دیکھیں یہ نہیں میں نے نکالا اتنے سارے گانے ہیں آپ کے تو اس کے پاس لیبریری ہے میری بہت اچھا بچہ بہت اچھا کام کرتا ہے آرٹسٹوں کے لیے کہ جو ان کو نہیں پتا اس کو پتا ہوتا ہے اور اب آنے سے پہلے بھی میں اپنی لیبریری میں ایسی بیٹھا ہوتا تو تو اتنے ریکارڈ جتنے رکھتا جاتا ہوں اتنے اور سمجھ ہی نہیں آتی کس کے ساتھ انہوں نے گھا ہے اور کتنی فلمیں تو ایسی ہے کہ جو ریلیس بھی نہیں ہوئی ہے افشا بیگم کے ساتھ بھی ہے اور پتی جتنے بھی مازی کر سنگر تھے اس دور ہمیں ٹیم ہی نہیں ملتا تھا نا کہ ایک گانہ ریکارڈ کر کے آئیں دوسری جگہ پھر جانا ہے وہاں ریکارڈنگ کرنی ہے تیسری جگہ ہم نے ریسل کرنی ہے بس ایسے بھاگ دور رہتی تھی ہماری نا سکون نہیں ہوتا تھا کہ آرام کریں تھوڑا بیٹھ کر مگر بھاگ دور میں یہ کر لیا وہ کر لیا ٹی وی چلے گئے ریڈیو چلے گئے ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے تو انہوں نے سارا کچھ سمالا ہوا ہے ہمارا اور بہت اچھا لگا کہ یہ اتنا آرٹسٹوں کے لئے کرتا ہے اور اتنا وہ پیار کرتا ہے آرٹسٹوں کے لئے جو جن کو نہیں پتا ان کو یہ یاد رکھتے ہیں اچھا با جی مجھے بہت لوگ کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک انٹرویو کیا تھا اخبار میں گیا تھا تین قسطوں پہ گیا تھا اتنا طویل انٹرویو تھا تو لوگ بہت پڑھ کے خوش ہوئے پھر میں نے کہا آپ کا آوڈیو کو میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب پہ اپنے جو میرا فیس بک ہے اس پر ڈالوں تو میں نے کہا یہ آواز کی جو ہے نا اس میں آپ کے پکچر نہیں تو آپ کے جو فین ہیں آپ کے چاہنے والے جو جس طرح میں چاہتا ہوں آپ کو ایسے بہت لوگ ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ اپنی بات آپ تک پہنچاتے ہیں دعاوں کے ساتھ یہ میں اس طرح سے سکرین کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کہ جب آپ نے سٹارٹ کس طرح لیا پہلی فلم آپ کی رنگیزہ تھی میرے خیال میں لیکن سنگنگ کی طرح کس طرح پہلی فلم تھی باپ بیٹا رفاقت علی شاہ صاحب تھے ان کے اوڈوسر اور طالب جعفری کے بیٹے تھی سجاد علی اور انہوں نے مجھ سے گوایا مجھ ہی بالم کے ساتھ ہی ہوتا میں پہلا تو وہ تو پہلے تو آپ کو پتا ہے ٹیم لگتا تھا فلمیں بننے میں تو وہ تو ڈبے میں بند رہ گئی پھر جو آواز تھی میری جیسے سٹوڈیو میں سنا لوگوں نے موزو ڈریکٹر نے سنا کہ یہ آواز نہیں آئی ہے تو پھر ایسے ہر فلم میں اس دوران تو میرے گانے شروع ہو گئے ہوئے جو باپ بیٹا کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی نہیں ریلیز نہیں ہوئی وہ گانہ ہی ڈبے میں کہیں بند رہ گا کچھ پتا ہے کہ وہ گانے کے کوئی دو لائن نہیں کچھ یاد نہیں ٹھیک ہے وہ فلم جو ہے نامکمل رہیں گے اس کے بعد پھر کونسی فلم سٹارٹ ہوئی جیسے آپ نے اس کو بند کرو تھوڑا ہاں کوئی بات ہی ہو تو کٹ جائے گا وہ کٹ جائے گا طبیعت بہت خراب ہے میری ساری فلم بات کروہ اچھا آسطہ بولوں گے کیونکہ بڑک اللہ پہاں خلابیاں تا بولنی کی ضروری جیک ہے کہ یہ تھی آ رہی ہیں نا آسطہ پر موٹ جی تو وہ اس کے بعد پھر کون تھے فلم کے باپ بیٹا کے بعد اس کے بعد کافی ساری فلمیں تھیں مجھے یاد نہیں مجھے یاد پڑھتا ہے آپ نے مجھے بتایا تھا وہ تھا نظیر علی نے یہاں کی پہلی فلم تھی اور میرے خیال میں فلم کا نام میرے ذہن میں آنے رہا یہ گانا ہوا تھا یہ تھی ساہیں تو نہیں sido کچھ عجیب سا نام ہوتا ہوتا وہ تو نہیں تھا تو آرڈی زادہ سوال کیونکہ یہ گانا کے بول مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو جو گفت کیا تھا پہلا ریکارڈ تھا اور پہلا گانا پہلا گانا تو آپ کا وہ تھا وہ اس کے بعد پہ چل 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 ہر مزو ڈریکٹر نے اچھے سے اچھے مزو ڈریکٹر نے مجھ سے گوایا پھر جو گانا میرا ہٹ ہوا جو میری پہچان بنا وہ سب تو سونے اس سے میری پہچان بنی پھر کافی سارے گانے میں نے گائے بڑے بڑے مزو ڈریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا انہوں نے گوایا اور ان کے میار پر میں اتری جیسے انہوں نے گوایا اس میں تو کوئی شکنی آواز کتیا میں نے ماسٹر عبداللہ صاحب کا گانا تھا میرا دل پر میرا دلتار تھی اور ماسٹر نیس صاحب کا گانا تھا میں کیا گل سنجھا گالے میں کی نہیں نہیں پھر نشاد صاحب کے دو گانے میں نے گائے تو میری زندگی ہے پھر دوسرا گوایا ہوں نے اگر تمہیں زمانہ چھوڑ دیں گے ہم پھر ٹی وی سے بھی کافی میرے گانے میری پہچان ٹی وی بھی زیادہ بنا کہ لوگوں نے بہت پسند کیا مجھے ٹی وی میں پہلے میں آتی نہیں تھی گر کے مارے کہ پتہ نہیں کیسے آنگی کیا ہوگا تو وہاں جب آئی میں تو لوگوں نے بڑا پسند کیا مجھے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی میں کس کابل ہوں اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے بھرپتگاہ تو یہ آپ کے بات میں بھول جاؤں گا کہ آپ کے جو گائیگی میں استاد کون ہے جن کا آپ سکر کرنا چاہیں گی کہ میرے پر مقاعدہ استاد میں نے سرنگی سے میں نے سیکھنا شروع آک کی میں سرنگی جو ایسی رشتی تھی استاد تھے میرے بھوٹی علی خان صاحب گجرات کے رہنے والی میں خود گجرات کی رہنے والی تو وہاں ان سے میں نے آ کرنا سکھا سکھا سکھایا انہوں نے پھر میرے تھے استاد مقاعدہ استاد حسین استاد حسین دو سے ہرمونیم بچاتے تھے انہوں نے پھر غزل گی مجھے انہوں نے سکھایا کیسے گانا وہ بھی فوت ہوگئے ہیں وہ بھی فوت ہوگئے ہیں اللہ ان کو جنب تنصیب کرے تو یہ بتائیے کہ جیسے گائری میں آنے سے پہلے کوئی آئیڈیل آپ کے ذہن میں تھی میرے آئیڈیل ملکہ ترنم نور جہاں تھی اچھے گانے والے جو بھی ہیں جو اچھا گاتے ہیں کان کو کوئی بھی ایسی سر تھوڑا بھی ایسے ہو جائے تو کان کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہو یہاں کیوں کہ یہاں صور اچھا نہیں لگا یہ کم لگا ہے یہ وہ تو کیونکہ سرنگی کی جو تعلیم ہے وہ بہت بریقی میں جاتی ہے کیونکہ استاد میرے تھے وہ تار ٹوٹ جانی تو انہوں نے کہنا یہ لگاؤ اس کو سیٹ کرو تو میرے سامنے وہ لگایا کرتے تھے تو مجھے آگئی لگانی پھر میں نے کہنا اب میں نے لگا دیا پھر انہوں نے کہنا اب اس کو ملو سانس سانس ملاؤ ان کے پھر جب ایک سانس ہوگی تو پھر ایک سنگی کی تار ملتی ہے تو ایسے ان کی دعائیں اور ان کی محنت جو میں اس کابل بنی میں ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو اس وقت جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مالا بیگم افشان میڈم نوجان پتی رونہ لیلا کون کون لوگ نہیں تھے آگے پیچھے سب کئی گانی چلی رہتی ہے لیکن ایسے میں کبھی آپ کو کوئی کسی مخالفت کا سامنا ہوا کیونکہ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں جیلیسی اور رکاورت تو ہوتی ہے آج بھی یہ کل بھی تھی تو کبھی رہے گی یہ ہوتا ہے اور جب تک کمپیٹیشن نہ ہو تو انسان میں آگے بڑھنے کا وہ نہیں ہوتا مگر نہیں کوئی بھی جو بھی ہوتا مجھے اتنا وہ اپنے پہ وہ ہوتا تھا کہ میں صحیح گا رہی ہوں یا میں نے جو بھی گانا میں نے اپنے اس پہ گانا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا مجھے اس پہ توجہ ہی ہوتی اچھا آپ اپنے اپنے کونسیڈنس کا کہیں جس کے ساتھ میں نے گایا میڈم جی کے ساتھ گایا ان کے ساتھ کھڑے ہونا بڑی احمد کی بات ہے پھر رونہ لیلا کے ساتھ مالا جی کے ساتھ نسیم بیگم کے ساتھ شوکت علی شوکت علی احمد دروشتی کافی سارے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے گایا اور مجھے گوایا بھی جنہوں نے اور بڑی مشکل مشکل دھونے بنی میرے لیے کہ ایک دفعہ ٹی وی کا پروگرام تھا تو پوڈوسر نے کہا کہ تصور کو بلا نام نہیں لیتی نامیزو ڈریکٹر کا بلا کچھ تو انہوں نے پروڈوسر کو کہا کہ یہ وہ نہیں گا سکتی انہوں نے کہا کہ آپ بلاو تو صحیح اگر نہ گا سکی تو کسی اور سے لے لیں گے پہلے بسے ان کو بنایا میرا پروگرام ان کے کرنے کا ہے کہ وہ کریں میں جب گئی تو گانا بھی بڑا مشکل تھا وہ مجھے انہوں نے گوایا ریسل کی میں نے ریسل پہ صحیح میں اتری بڈوسر بھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی آپس میں کیا تھی پہلے کوئی بات خیب میں نے ریسل کی تو میں نے کہا جب ریسل ختم ہے میں نے کہا کل کتنے مجھے ریسل آنا ہے یا کہ ہم بتائیں گے آپ کو ابھی آپ چلیں وہاں دفتر پہ بیٹھیں جائے وائی پی اس کے بات پھر وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تصور یہ میں نے کہا کہ یہ پروگرام تصور کا ہے یہ وہ کرے گی تو مجھے کہا گیا میزوٹ ایکٹر نے کہ یہ گانا وہ نہیں گا سکتی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو گوائیں تو سے بلائیں تو سے تو جب میں نے تم نے ریسل کی تو پھر تمہیں تو پتا نہیں اس بات کا مگر میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں کیسے گا رہی ہے تو یہ اس کا کرم میرے میں کچھ نہیں ہے یہ وہ حمد دینے والا یہ وہ تو اس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ بیچ میں ہو جاتی ہے مخالفت بھی ہو جاتی ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں میں نے اس سے نہیں گوانا اس سے گوانا ہے اور یہ ہی وجہ ہے جو مطلب ہے کہ ہمارے جو اچھے چھے آرٹسٹ ہیں وہ بیچھے چلتے ہیں بلکل بلکل یعنی ان سے گوانا ہے ان سے گوانا ہے ان سے گوانا ہے ان سے بڑی طبیعت خراب آواز ہے اب آرام سے وہ تو کٹ جائے گا اس کو کوئی سکن نہیں کرتا تو یہ گانا بنایا ہے اس آرٹسٹ کے لئے یہ یہی گاہی ہے تو پھر وہ گانا بھی ہٹ ہوتا تھا لوگ ان کو پسند کرتے تھے کیونکہ موسیقا جانتا تھا نا کہ اس کی آواز کا سکل کیا ہے کیا نہیں اس میں کوئی شکل ہے اچھا آپ نے میڈم نور جان کے ساتھ گئے جانتا ہے ابھی بتایا آپ نے دل نور توڑ گیا دل نور جانتا ہے یہ گانا تھا دل نور توڑ گیا مجھ سے تمہیں زیادہ پتا ہے کہ میڈم کے ساتھ گاتے ہوئے وہ اس وقت کوئی ایسا بتائیں کہ آپ کی کیا فیلنگ تزاہید ہے کہ میڈم تو ماں کی گائی کی گیا مگر یہ تھا اندر خوشی تھی کہ میں میڈم جی کے ساتھ گا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات مگر اپنی حیمت نہیں چھوڑی ہم نے اپنے آپ کو گواہی ہے اپنے آپ کو ایسا ہے وہ گانا آپ سنے ہیں تو دیکھیں کیسا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ فردوس بیگم پہ میڈم کی آواز کا وہ مسئلہ ہوا ہے وہ سب جانتے ہی ہیں لیکن وہ پھر جو آپ پہ گانا میرا دل بر میرا دل نور کہا ہے وہ تو ایسا لگتا ہے فردوس ہی گاہی ہے بلکل ہاں کتنے کہانے ایسے گانے تھے لوگ یہ کہتے کہ جی اب جو گانے فردوس کے ہیں وہ آپ نے گانا ہے نہیں وہ خود ہی کہتی تھی فردوس بیگم ہاں وہ کہتی تھی کہ میرے اوپر آواز تصور خ کیونکہ میں جٹی وٹی لگتی ہوں تو بریک آواز میرے پر اچھی نہیں لگتی تو تصور کی میرے پر آواز کی کیونکہ میڈم جی نہیں کہتی تھی نا اوپر تو پھر وہ کہتی تھی کہ تصور کو کوئی ایسا کہانا ہے کہ جیسے آپ اپنی فلم کا دیکھتی ہوں آپ اپنی آواز کو تو آپ کہتی میری آواز جو نے اس پر ایسی لگی جیسے موٹھی میں نگینہ ایسی کون سے ادھاکار ہے جس پر آپ کو اپنی آواز کیا ہے جیسے موٹھا ہوں کہ فردوس کے اوپر زیادہ آ ہوئے گانے اچھا تو گانا تو گانا ہی ہے جیسے ایک اور بات کہ میں نے جب آپ کو دیکھا ویسے بھی میں آپ کے جب پہلے کے پکچر دیکھتا ہوں تو مجھے نوتن کی شبیہ آتی انڈین تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اہیرن کے آفر آئی ہو میں نے سنے شاہد ایک آئی تھی کسی فلم میں نغمہ کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی رنگینہ صاحب نے آپ کو آفر کی تھی پتہ نہیں کیک تھی پتہ نہیں کیڑی ہو کچھ ایسے فلم کا نام تھی اب مجھے یاد ہے وہ سنیاں فلم تھی سنیاں فلم اس میں شادی کا گانا تھی شادی کا تو مجھے کہا کہ آپ ہی بیٹھ کر گا دیں ان کے ساتھ نا دھولک پہ وہ دولن بنی بیٹھی ہیں تو میں ساتھ بیٹھ ہوں تو اچھا آپ اس میں ہیں بہتا ہے میں ڈھونڈوں گا وگر مجھے کلپ مل گیا ہے نا تو میں پھر آپ کو ضرور دوں گا اس فلم کا اچھا تو وہ ہیرن کی آفر کا تو آپ کو رنگیلہ صاحب نے کہا تھا آج یہ رنگیلہ صاحب نے کہا تھا مجھے کہ آپ جو سیکا کا رول ہے مجھے تمہارے جیسی لڑکی چاہیے تو مجھے میں نے کہا یہ وہ تھا نا ریکارڈنگ کرتے تھے ہم تو دیکھتے تھے کہ ساری ساری رات ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ڈوف جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی اور ایک میں پڑھی لکھی نہیں تھی تو میں نے کہا اتنے لمبے لمبے ڈالاؤگ میں نہیں یاد کر سکتی حالانکہ مالا بیگم بھی پڑھی لکھی تھی لیکن وہ کیسے انہوں نے گانے گا ہے اس طرح یاد کرتے ہیں تو آپ کس طرح گاتے ہیں میں بھی اسی یاد کرتے ہیں آپ کو یاد کراتے ہیں بولوں سے یہ میرا دل بر میرا دلدار جو گانا ہے یہ سیٹ پہ ہی مسٹر عبداللہ صاحب نے بلایا مجھے تو ایور نیو سٹوڈیو میں تو مجھے ان کا سیسٹر آیا تو کہا کہ مسٹر صاحب آپ کو بلایا ریکوڈنگ ہے میں نے کہا ریکوڈنگ ہے تو میں تو یاد کر کے گاتی ہوں اور تھوڑا ٹیم لگتا ہے مجھے ریسل کرنے میں یہ وہ انہوں نے کہا کہ بس اور یہ بھی تھا کہ اتنا بڑا مسٹر ڈریکٹر ہے اب انکار بھی نہیں جا کر پھر جو ہوا میں ان کو کہہ دوں گی میں نے پھر ان کو کہا کہ میں تو آپ کو پتہ عبداللہ صاحب میں تو یاد کرتی ہوں چار چار پانچ پانچ ریسل کریں کہتے بیٹا آپ بیٹھ کر یاد کرو جب تک تمہیں یاد نہیں ہوگا ہم ریکوڈنگ نہیں کرتی پھر وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایسے میں بول کہتی تھی تو وہ کان میں آکے مجھے دوسرا بول بتاتے تھی پھر میں آگے گاتی تھی پھر کان میں آکے دوسرا بول کہنا بتانا انہوں نے آسکا سے تو ایسے وہ گانا ریکوڈ ہوا تو کبھی کسی گانے کو گاتے ہو مشکل پیش آئی ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں وہ آتا ہے کوئی بھی گانا ہو مشکل تو ہوتا ہے گاتے ہو تو شاید میں کیا گل سن جاؤ میں کیا گل سن میں مجھے بہت مشکل لائی تھی اس میں کٹ وٹ تھے کبھی اس طریقے کا گانا بنا نہیں تھا ہمارے ہاتھ پتہ نہیں پہلے بنا ہو میں نے نہیں سنا مگر مجھے یہ وہ مشکل لگا تو وہ گانا بھول جاتی تھی میں بار بار وہ پھر ماسٹر صاحب تو مجھے اور اس میں بیٹھے ہوئے تھی ریکارڈنگ روم میں وہ سیسٹن تھا آگے کھڑا وہ ٹیمیں کو ایسے کرتا تھا تو مجھ سے آگے پیچھے ہو جاتا تھا لائے جو تھی نا اس سے گڑڑ ہو جاتی تھی وہ پھر میں نے ماسٹر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو میرے تو آر پاؤنٹن دے ہوگی کامپنے شروع ہوگی میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہیں وہ پھر انہوں نے آئے تو مجھے کہتا صاحب تم بہت اچھا گاری مجھے تھوڑا ہوسلا ہوا کہتا ہے یہ گانا آج نہ ہوا تو کل کریں گے کل نہ ہوا تو پسو کریں گے تو یہ تمہارے لئے میں نے بنایا گاؤ گی تو نہیں میں نے کہا میرا تو اتنا بڑا دل ہو گیا ہوسلا بڑھ گیا تو وہ پھر میں نے کہا ماسٹر جی آپ یہاں کھڑے ہو جائیں وہ بھی ڈر ڈر کے میں نے کہا ان کو وہاں بھی ہی تھی تو کہتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے پھر صبح کی سات بجے کی شیفت تھی رات کے دو ڈھائی بجے تھی تو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے لائے دی اپنے طریقے سے نا کہ ایسے میں کہوں گا تو یہ ایسے اٹھائے گی تو وہ پھر پہلی ہی ٹیک ہو کے ہو اس میں مجھے بڑی مشکل ہوئی تھی وہ بھی گانا بڑا ہی تھی ہوا میرا اچھا پڑوسے ملک میں بھی آپ نے کافی گانے انہوں نے گائے جیسے تو میری زندگی ہے اگر تم مل جاؤ تو اس بارے میں کیا کہیں گیا اچھا لگتا ہے کہ ان کو میرا گانا اچھا لگا جو انہوں نے کوپی کیا اور یہاں بھی کوپی کرتے ہیں ان کے گانے یہ چیز تو چلتی رہتی ہے کبھی یہ کبھی وہ تو اچھا لگا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے پھر کوپی کیا ہوتا ہے آپ کو ذات ہی تو ابھی اپنا کونسا گانا پسند ہے کبھی اگر آپ کو دل چاہے سننے کو یا کبھی آپ کہتے ہیں ہاں اس گانے کے ساتھ میں نے انصاف کیا حالکہ انصاف تو آپ سے سب گانوں کے ساتھ کیا ہوگا لیکن کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ذات ہی تو آپ پہ بہت پسند ہوتے ہیں تو کوئی ایسا گانے بتائیں کہ جو آپ کو بہت گانے تو سب بھی دل سے گائے دل سے اس میں کوئی شکل ہے یہ وہ تو پہچان میری سب تو سونیاں بنا وہ زیادہ دل کو لگتا ہے ویسے زیادہ تر میں یہ گانا گاتی ہوں بار ہی تھاڑی چڑے آنا ہاتے ہیں بیٹیوی کا یا شہزار کی موسیقی کا گانا تھا وہ یہ جہاں بھی کہیں جاؤں پروگرام پہ تو عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں آ کر ماتھا چونتی ہیں میرا پیار کرتی ہیں وہ اور مجھے دوبارہ جب میں فیلڈ میں آئی ہوں ہس بینٹ کے مرنے کے بعد تو تب مجھے پتا چلا کہ لوگ اتنا مجھے چاہتے ہیں کتنا پسند کرتے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے عزت دی آ کر بھی یہ اس کا کرم ہے تو آپ نے جو جب دوبارہ آئی تھی تو آپ نے کونسا گانا گیا تھا کس فلم کے لئے کچھ آ دیا میں نے کہا ہے تو مجھا دھتریک کا گانا تھا یا بھی میں تیرا دل کھولیا موڈیا میں تیرا دل کھولیا موڈیا اور پتے ہیں ابھی کچھ پنجابی فلم میں یہ نصیبوں نے یہ گانا کہا ہے اچھا بادماش یار یا یار بادماش میں نے کہہ رہو یار کی گانا میں نے سنا ہوا ہے یا تو پر نصیبوں نے کسی کے پنجابی فلم میں آیا ہے وہ گانا میں تیرا دل کھولیا موڈیا میں تیرا دل کھولیا موڈیا میں تیرا دل کھولیا موڈیا یہ 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 گانا جب آپ نے مجھے سنایا تھا آپ نے گایا ہوئے تو ابھی جب بیچ پہ جب ہے کوئی نئی ہمیں گانا لگ رہا ہے پورے بول اور پورے درز ہوتی وہ تک انہوں نے ڈالی تو وہ چیز تھا اچھی دابی تو انہوں نے اس کو لیا تو آپ سے فلم کا نام نہیں پتا اس کا یہ جو آپ نے دوبارہ جب آپ آئیں نہیں پتا نہیں کیا نام ہے اس کا تمہیں پتا ہوگا ایک بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میڈم کا آپ نے بتایا بھی تھا اور سب ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں بولتے ہیں آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ میڈم نے ایک بات بہت اچھی بہت ہو لیتی کہ کبھی پہ کوئی ہو تو اپنا محافظہ لے لو ہاں نہیں اس دوران یہ تھا یہ ایک گانہ تھا ہن کے ساتھ ہی نا تو وہ فرم پور کرتے تھے وہ سین لیتے تھے اگریمنٹ کونٹریکٹ سین کرتے تھے تو مجھے کہا کہ بیٹا یہ نا پہلے پیسے لے کر اس کے بعد سین کیا کرو اس طرح مجھے بڑی تکلیف ہوئی نا کہ میں دیکھیں کیا بات کر رہی ہیں دل میں اپنے زین میں کہ کہاں کوئی جائے گا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو بھار توڑے جائے گا پیسے لے پیسوں کی باتیں دے دے گے مگر بعد میں جب میں نے دوبارہ فیلڈ میں آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں فیس ٹو فیس آپ پروگرام کریں تو میں نے چلو شروع کیے محرون اللہ ان کو جنت تنصیب کریں مسود رانہ نے مجھے کہا کہ سور تمہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تم پروگرام کریں میں نے وہ ان کے کہنے پر پروگرام کیے تو ہوتا اچھا لگا لوگوں نے بڑے پیاس سے دیکھا سنا تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا تو میری تو وہ ہی تھا کہ مل جائیں گے پیسے گجرات پروگرام تھا یہ جو کراتے ہیں پروگرام وہ یہاں کے تھے لاہور کے مجھے نام نہیں آتا ان کا وہ وہاں آئے تو میں نے کہا مجھے پیمنٹ دے کہتے آپ میڈم نونسمنٹ ہو گئی ہے تو آپ نا سٹیٹ پہ جائے وہ بچہ لے کے آتا ہے پیسے تو آپ کو دے میں نے کہا چلے اب نونسمنٹ ہوگی لوگ وہ بھلا رہے ہیں تو جب وہ پروگرام چلا تو ختم ہوا تو میں باہر آئی تو نہ وہ تھے نہ کوئی ان کا آدمی تھا وہ گاڑی میں بیٹھے تو ہم گھر آ رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن وہ پیمنٹ مجھے لیے تاپا مجھے یاد آیا کہ میڈم جی نے صحیح بات کی تھی کہ کام نکل جاتا ہے تو پھر کوئی ہاتھ ہی آتا ہے دیکھو بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں وہ بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں جی تب مجھے احساس ہوا کہ میڈم جی نے اس دوران میں صحیح بات کیا تھی سولہ نے تو یہ کافی ہوتا رہا ہے میرا دل بھر میرا دلدارت ہوئی یہ فلم ہٹ ہوگی گانا ہٹ ہوگیا اس کی پیمنٹ نہیں ابھی تک مجھے ملی کہ جاگ دے رہنے کا گان ہے جی ہاں تو آپ کو مل جائے گی مل جائے گی وہ شاید لوگ رہے بھی نہیں یا ہیں بھی ماسٹر صاحب چلے گے وہ جو ڈریکٹر تھے یا وہ تھے پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کا حق نہیں ماننے چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی اگر مزدوری کرتا ہے ہم بھی تو یہ مزدوری ہے نا ہماری مزدوری ظاہر ہے کام کیا محنت کی تو اس کا اگر ہمیں پھال نہیں دیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مزدوری کرانے سے پہلے مزدور کو اس کو پیسے پیمنٹ دے دو اس پہ جتنی اس کی بنتی ہے فلم رنگیلہ میں جو آپ کا سونگ تھا محب کیجئے گا کہ اس میں جو آج کل گائیگی ہو رہی نا وہ تو بہت اس میں آسانی ہے لیکن جس دور میں تو جب بات پہ بات چلی تو یہ بھی بتا رہے گی کہ آپ نے کہاں کہاں شوز کیے وہاں کافی شوز کیے تھی نہیں اس کے علاوہ کہاں کہاں آپ گئیں جیسے دبائی گئی تھی پروگرام کرنے پھر کوئیت گئی تھی اور امریکہ بس تو ایتنی جگہیں آپ نے پروگرام کیا ہے تو کس گانے کی فرمائش ہوتی تھی سب تو سونے تو وہ گانا وہ تو مہر ہے جو بھی گانے ہیں میں اپنے ہی گانے گاتی ہوں پہ ہی بھی پروگرام کروں تو میرے گانوں میں وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے گانا گاتے ہو تو کس گانے کی فرمائش آتی ہے سب تو سونے باری تھا نہیں چڑیا کوئی گانا ایسا نہیں ہے جس کی مجھے فرمائش دل میں ایک لہر سے اٹھی وہاں کوئیت گئی تھی وہاں آرف لوہار کے ساتھ گئی تھی تو وہاں تو سونڈ کا پتہ نہیں کیا سسٹم تھا یا کیا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی وہاں وہ سارا آوڈینس کہتی تھی کہ آپ کی آواز نہیں آتی مجھے وہ سیٹنگ سے ہی نہیں ہوئی وہاں پتہ نہیں کیا تو وہاں ایک عورت نے مجھے فرمائش کی سٹیج پہ آ کر مجھے کہا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں تو آپ وہ غزل گئیں پروین شاکر کی ٹوٹی ہے میری نیند مگر تم کو اس سے کیا وہاں انہوں نے فرمائش کی اور وہاں میں نے یہ پروگرام کی ہے کہ وہاں بھی کافی ڈسٹرب رہی میں پروگرام کرتے ہوئے کافی کافی لوگ سکتے سونے آئے تو اردو پنجابی دو آوازوں میں آپ نے گائیں تو آپ کو کس آواز میں زیادہ مسا آتا تھا اللہ کوئی بات نہیں چلنے نہیں چلنے نہیں تو چلنے نہیں چلنے نہیں چلنے تو جیسے اردو پنجابی آپ نے دونوں زبانوں میں گانے گایا تو سب زیادہ کس گانے جب بھی میں نے اپنا گانا شروع کیا تو اس میں کلیپنگی ہوئی چاہو اردو چاہو پنجابی کلیپنگی تو آپ کو جیسے اس کے بعد آپ نے پرائیوٹ فنکشن بھی کیا ہے جیسے اقریبات وغیرہ میں جاتی ہے تو وہاں آپ کو کیسا رسپونس ملتا ہے لوگوں کا جیسے آپ سامنے اس وقت تو کرنٹ آپ کو مل جاتا ہوگا نہیں وہ ایسے دیکھتے ہیں پیار سے میں کنفیوز ہو جاتی تھی کہ پتہ کیا بات ہے مجھے ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں عورتیں یا جنس مثلا بڑے پیار سے سنتے تھے بہت لوگ دو باتیں ہیں کہ ایک تو سب تو سوڑیاں ہائے میں منہول ہیں جب بھی کبھی ذکر ہو انٹرویو ہو وہاں یہ بات ضرور اس گانے کا ذکر ہوتا تھا اس سلم کے اور ایک اور خاص بات جو ان کے پہچان بھی ہے کہ یہ گاتے گاتے اپنی ناک کو ایسے چڑھا اوپر ایسے کرتے ہیں ایک اسٹائل بن گیا تھا تو اکثر وہ جو لوگ ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے تھے شروع میں جن کو نام نہیں پتا تھا تو وہ کہتے ہیں وہ جو ناک یوں کر کے گاتی ہیں وہ آئی بھی ای ٹی وی بھی تو اس بار میں تھا یا آپ کو اسٹائل آپ نے بنائے تھا نہیں ایسے قدرت ہی گاتے ہیں اچھا قدرت ہی یوں کر گیا گیا لیکن بیچ میں نے ایک آل سٹائل دیا آپ کا دیکھ لیا گیا تو ہاں وہ تو ایسے انجوائے کرکے آدمی گاتے تھے چلنے جی بہت شکریہ وہ ایک میری بین پروگرام پہ گئی اور ایک بھانجا گیا میرے ساتھ ایک پروگرام پہ تو وہ انہوں نے پہلی دفعہ میری پرفارم دیکھی نا بچین ویسے تو پروگرام یہ وہ ٹی وی کے ہو گئے گیا دیکھتے تو وہاں میں نے وائٹ ساڑی پہنی ہوئی تھی اچھا میں نے گیٹ ٹوگیدر پروگرام تھا تو میں نے کہا آپ بھی چلے میرے ساتھ تو وہ بھی گئے تو وہاں جب میں وہ بہنا گیا ایسے ایسے کیا ایسے ایسے تو وہ میرا بھانجا ایک وہ آئے کہا کیا آنٹی آپ ایسے ایسے آئے ہیں بڑا خوش وہ کتنے دن اس کو یہ ہی رہا کہ آنٹی آپ کا یہ انداز بڑا اچھا تھا بس وہ شکر اللہ کا تو نئی آوازوں میں جو آج کچھ چل رہا ہے تو کوئی کسی کو سننے کے اتفاق ہوا آپ کچھ کہیں گی جو آج کچھ کوئی نئی آواز آپ کے کانوں سے میرے کانوں میں تو پرانی ہی آوازیں دھوم رہے ہیں مگر یہ ایک نئی آواز کوئی بھی نہیں مثلا جس کی اپنی پہچان ہو میڈم کوئی زیادہ تر کاپی ہو رہا ہے سمجھ گیا اروجنل اپنی آواز ہو نا یہ میری اپنی آواز ہے یا میری آواز اپنی ہے مالا جی کی اپنی نصیم بیغم کی اپنی آشا جی کی اپنی مثلا لطا جی کی اپنی اور یہ پہچان ہے پریدہ خانم صاحبہ کی اپنی میڈم جی کی اپنی مثلا اپنی اپنی تو یہ پہچان بڑھتی کہیں گانا آئے یہ تصور خانم گار یہ میڈم گار یہ مالا کا گانا ہے یہ نصیم بیغم کا گانا ہے یاد انہی کی آتی ہے آپ کی آئی ڈی بنی رہی ہے اس پہ آپ اقاعدہ جواب دے رہی ہیں میں تو حیران ہوں یہ تو اتنی سیڈی سادھی ہیں موبائل بس آدھا ہے موبائل بس نہیں چلا سکتی تو یہ کیسے مجھے تو کہتے ہیں کہ لیں لینے میں کوئی عرض نہیں مگر مجھے آتا ہی نہیں ہے چلانے کیونکہ پڑھین لکھی تو ہوں نہیں میں پڑھوں کہ کیا کرنا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے سیدھا سادھا موبائل نمبروں والا میں اس سے بات کرتا ہوں تو میں نے بھی سنا ہے کافی لوگوں سے آپ کی فیس بک بنا ہوا ہے وہ باتیں ہوتی ہیں میں نے کہا میری تو بنی نہیں ہے فیس بک نہ میں نے بنائی ہے تو پتہ نہیں کون ہے کافی کہتے ہیں کافی چار پانچ فیس بک میں بنی ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں پھر پتہ نہیں کیسے لوگ بات کرتے ہوں گے یا کیسی وہ آگے چلاتی ہوں گی فیس بک میری مجھے کچھ پتہ نہیں ہے نہ میں نے فیس بک بنائی سمجھ گیا آپ تو اب آپ جانیں کیونکہ نہ میں میسج کر سکتی ہوں اور نہ میں لکھ سکتی ہوں اور نہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے آپ اگر جاننے کے لئے کہ ان کو بولیں کہ آپ گانا سنا دیں اگر بات کرتے ہیں آپ فیس بک کے کسی میرے نام پہ جو بول رہی ہے لڑکی یا کیا ان کو بولیں کہ آپ مجھے گانا سنائیں اپنے مو سے میں فرکار ہوں تو میں تو ایسے گا سکتی ہوں آپ کو گا کر سنا سکتی ہوں تو میری فیس بک نہیں بنی ہوئی پتہ نہیں کس نے بنائی ہے ایک بچی نے بنائی تھی وہ میرا خلاب وہ بند ہو گئی ہے امریکہ میں تو اس کے بعد کافی ساری وہ مجھے نظر آتی ہیں بنی ہوئی وہ خدا جانے کیسے بنائی لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے پیغام کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جتنی بھی ہیں وہ فیک ہیں جالی ہیں اس میں کوئی خطا جو نہیں کوئی پتہ نہیں کیسے کوئی فیدہ اٹھا رہا ہے نقصان کر رہا ہے وہ مجھے نہیں اس سے وہ کہ مگر میں نہیں بات کر سکتی نہ کسی سے نہ میں میسج کر سکتی نہ میری فیس بک جنہوں نے بھی بنائی آپ ان سے پتہ کرے کہ یہ کیا کون لوگ ہیں جنہوں نے جیلی تصور خانم کی بکے بنائی اچھے ایک بار آج کل آپ کی کیا محصول سے آتا ہے آج کل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اسلام آباد گئی ہوئی تھی اچھا بھی پروگرام تھا تو وہاں یہ ہو گیا پہلے گرمی ہے پھر ایک دم بارش ہوئی ٹھنڈ ہو گئی تو وہ سوری ٹھنڈ سی لگ گئی ہے خانسی زکام بخواہ سفر میں بھی ہو جاتا ہے آپ گلے سے پتہ چاہ رہا ہوگا کافی طبیعت خراب ہے میری ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا سنہری جور دیکھا ہے جو میں کہتا ہوں کسی کسی کے نصیبوں میں آتا ہے اور جو آج کل کے وقت ہے اعترام عزت عزت سے بات کرنا عزت ایک دوسرے کو دینی وہ تو اب مجھے نظر نہیں آتا ایک وہ وقت وہ تھا ایک آج کا ہے تو آپ کیا مطلب کل اور آج میں کیا کہیں گے یہی فرق ہے اعترام ہونا چاہیے عزت ہونی چاہیے بڑے چھوٹے کا عدب لحاظ ہونا چاہیے جو آرٹسٹ بڑا ہے اس کی قدر کریں عزت کریں تو وہ ہی لوگ آگے بڑھ سکتے جو کسی کا اعترام کریں میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ ان کو خوش رکھے صحیح دے زندگی دے میری دعائیں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں میں ہوں نا مثلا میں تمہیں اپنی بات بتاؤں کہ میں کہیں جاتی ہوں یا کوئی دفتر ہے یا ٹی وی کا ہے جانا ہے ٹی وی تو گیٹ سے میں اسلام شروع کرتی ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم تو کچھ لوگ کبھی ایسے کہتے ہیں کیا ہو گئے ہوں گے کہ پرس والے سے بھی آپ اسلام کر لیتی ہیں کر دیتی ہیں یہ وہ میں نے کہا نہیں اس کی بھی اپنی گھر میں کوئی حصیت ہوگی لوکری کر رہے ہیں مگر انسان تو ہے مگر میری عادت ہے میں ہر کسی کے ساتھ میں پہلے میں کہوں گی کہ میں خود سے پہلے اس کو اسلام کروں یا آپ پہل کرتی ہیں اور یہ دل میں جگہ بناتی ہے یہی دعا ہے اور ہمارا حکم بھی ہے ہمارے دین میں کہ سلام میں آپ پہل کریں یہ نہیں کہ کوئی جاننے والے ہو تو اس ہی کو کریں اور دوسری بات میرا کوئی غریب بہن بھائی ہے یا کوئی غریب دوست ہے میری ضروری تو نہیں ہے نا پیٹ سے بچے ماں پیدا کرتی ہے نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں کوئی ارش پہ بیٹھا ہوئے کوئی فرش پہ بیٹھا ہوئے تو کیا وہ اس ماں کو مٹھا نہیں ہے سمجھ گیا تو جو بھی میرا کہیں بھی کوئی جاننے والا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں میں نہیں دیکھتی کوئی کوئی یہ کہا آئی تو صبر خانم یہاں کیوں نہیں بھئی کیوں میرے کوئی رشتے دار غریب نہیں ہو سکتے کیا سمجھ گیا لوگ تھوڑا وہ کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ ہوں اب میں اگر ادھر گئی تو میری عزت کر چاہیے مگر میں ایسے نہیں کرتا جہاں بھی کوئی ہو میں وہاں پہنچ دیں آج ہی ان کے ساری جھکا ہوئی جہاں اللہ تعالی سے میں ڈرتی رہتی ہوں پرورتی راستی کہ وہ کہتا ہے فخر کرنا یہ بھی عزت تمہیں میں نے دی نا اللہ تعالی ہی نوازتا ہے نا جی میں کیا ہوں میری کیا حصیت ہے اللہ تعالی نے عزت دی نام دیا شورد دی یہ اس کا قرم میں کچھ بھی نہیں ہوں تو میں ان سے پروردگار سے ڈرتی رہتی ہوں اور میں کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غریب ہے بھائی یا اس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے میں کیوں اس سے ملوں مجھ سے جو ہو سکتا ہے جو میری حصیت ہے اللہ تعالی نے جو دیا میں اس سے ایسے کر کے دیتا ہوں کہ اس کو کہتے ہوئے یہ تمہیں پتا ہے یا مجھے پتا ہے اللہ خبول کرے نہیں بتانا بھی نہیں کسی میری عادت ہے یہ ایسے کرتے ہیں تو بھی کہتے ہیں یہ تمہیں پتا ہے مجھے مگر وہ اوپر والے کو پتا ہے اور کسی کو نہیں بتا دیکھو اچھی بات آپ نے بتائی تو اچھی بات بھی آگے تک پڑھے جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی کریں اللہ کریں بلکل آمین آمین اسی میں بہت اچھائی ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے اور لوگ کہتے ہیں کہ میڈم ابھی تک آپ بلکل ویسے ابھی میں اسلام آباد گئی میں تو وہاں سب تصویریں یہ وہ کھینچ رہتے تو آپ کو بتا ہے میں ساڑھی پہنتی ہوں کیونکہ میڈم ابھی بھی آپ بلکل ویسی کی ویسی لگتی ہیں ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہیں میں نے کہا اس کا کرتے ہیں چہرے پہ کیا لگاتی اور میں بھڑو تمہیں بتاؤں کبھی میں نے فیشر نہیں کرایا کبھی کبھی تھریڈنگ نہیں کرائی نہ کبھی یہ کاریاں جیسے آج کل چاہتے ہیں جیسے آج کل چاہتے ہیں کبھی زندگی میں میں بیٹی پالا نہیں گئی یہ اس کا کرنا ہے کہتے ہیں اندر کی اچھا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں چہرے پہ آتی کہتے ہیں دل ساپ دل اچھا ہے تو آپ کا چہرہ بھی آتا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے لئے تو جو کانا گایا جو بات کی میں تو ان کی مطلب پھول جس کو کہتے ہیں نا مجھ سے نکلے پھول جھڑے میں تو اتنی مطلب پیار اتنی محبت ہے اور یہ آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا اللہ بھی صحیح نہیں تھا لیکن یہ گزارش میں ضرور کروں گا اللہ سب کی زندگی رکھیں ہماری بھی آنے تو یہ میری خواہش ہے کیونکہ پہلی میرے لئے ایک ایک لائن بتا چکی ہے حالانکہ بہت اللہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ میرے لئے ایک عزاز کی بھی بات ہوگی اور میری محبت میرا پیار جو این این کے لئے حاضر ہے ایک ایک میرے جو پسند کی لائنیں تھا کہ میرے دل کو یہ ہوگا کہ آپ نے مجھے سنائیں بلے ایک لائن ہو مگر یہ ہو کہ جیسے سب تو سونیاں ہیں اگر تم مل جاؤ میرا دل بر باری ایک ایک لائن ہو تھا کہ میرے یہ کان کہیں کہ بھئی میں نے میری باجی نہیں مجھے سنا اور ویڈیو میں آواز میں تو میرے پاس ہے میرا یہ گلہ دیکھیں بڑی بڑی بھول بھی بہت تکلیف سے رہی ہوں تو اب یہ بچہ ہے گڑڈو ہے گڑڈو تو گڑڈو ہی ہوتا ہے تو اب سب سے پہلا گانا تھوڑا سا جو میں سانی سے تھوڑا سا کہا سکو وہ سنا دیتی ہیں بھول ایک ایک دو تو لائن ہو تو میری زندگی تو میری ہر خوشی بڑا میرا گلہ بہت پڑا دیکھیں اللہ 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 کچھ ہواس اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ جب یہ کہتی ہی نا جو سیٹس ہوں گے علمیہ گانہ رنگی لے کا اس میں کوئی شک نہیں جب انہوں ڈکایا ہے تو آج بھی میری ہاتھ سے ہاتھ سے نکلتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت سے لگی دے میں جو میرے دل کے جو فیلنگ ہے ان کے لئے وہ میں اس کو آپ کو بتا نہیں سکتا تو میرے دو لائنے اس والے کہ مجھے ضرور سنا دیں بس ایک پہلے ایک ہی سنا دیں چلیں بلکل آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بات بھی نہیں کرتا ہوں بلکل بلکل میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی بھی سبتوں سونیاں ہائے وے ملمونیاں اللہ آپ کو دنگی کے سہر دیر میں بس مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں ہو جاتی یہ مسیطھی کی سچائی ہے یہ آواز کی سچائی ہے یہ اس وقت کی سچائی ہے یہ جن لوگوں نے ان کو بنایا یہ کام دیا یہ گوایا یہ لائنیں بنائی یہ ان کی سچائی ہے جو آج تک ہمارے دلوں میں ہیں تو اتنی شاید ہمیں اپنا وہ وقت یاد آتا ہے یا وہ لوگ یاد آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک عمر چیز ہے اور یہ سچ ہے سبورجی اپنے گائے وے گانوں کی دو دو لائنیں اگر آپ ہمیں سنا دیں تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی اور ہم اسے اپنے لئے ایک عزاز سمجھیں گے پہلے تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں جو گانا میری پیچان بنا موسیقی موسیقی دوسرا گانا آپ میری زندگی اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم اور میں کیا گل سن جا میں کیا گل سن جا گل سن جا گل اے وے کے نہیں نہیں کچھ نہیں جا جا ہو میں کیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا اور یہ ہو گیا میرا دل بر میرا دلدار توں ہیں میرا دلدار توں ہیں جند جان میرا پیار ہو میرا پیار توں ہیں ہو میرا پیار توں ہیں ہو میرا دلدار توں ہیں ایسی چال میں چلوں کل جا ہی لے جائے گا کسی کی جان جائے گی کسی کا دل جائے گا ایسی چال میں چلوں کیلے جاہلے جائے گا ہائے وہ من مونیاں میں تیری ہو گئی پیار بچ کھو گئی وہ سب تو سونیاں ہائے وہ من مونیاں یہ وہ سے کب یہ بھی گانا میرا بہت ہیٹ ہوا ایسے جگ دی جدوں تک کہانی روے پیار تیرا میری زندگانی روے ایسے جگ دی جدوں تک کہانی یہ بھی گانا میرا وہ ہوا تھا دل نوں توڑ گیا دل دار جے میں جان دی ایک کچھ ہونا جے میں جان دی ایک کچھ ہونا کہ دے نہ کر دی پیار ہائے دل نوں توڑ گیا دل دار یہ تھا باری تھانی چڑے نوں نوں توڑ گیا دل 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 نوں توڑ گیا توڑ گیا توڑ گیا توڑ گیا مہاری بہت پاپلیر ہوئی دل میک لہر سی تھی دل میک لہر سی اُٹھی ہے ابھی دل میک لہر سی اُٹھی ہے ابھی اوہ تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میک لہر سی اشکوں پہ ستاروں کا گھما ہوتا ہے میرے جز تیرے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے ہم ان کو چھین کر لائے ہیں کتنے دعویداروں سے ہم ان کو چھین کر لائے ہیں کتنے دعویداروں سے شفق سے چاندنی راتوں سے پھولوں سے ستاروں سے ہم ان کو چھین کر لائے ہیں کتنے دعویداروں سے اور بھی موت سے گانے میں تیتلی ہوں اپنی دن میں اڑتی میں جاؤں میں ہاتھ نہ ہوں کسی کے دکھو ذرا ایک یہ ٹی وی پہ بھوڑت اچھیاں لمیاں تالیاں اوے وچ گجری دی پینگویں مایاں جو میں ناچیں ساونگائیں آج نسیبوں والیاں اوے اچھیاں لمیاں یہ بھی تھا ایک پی ٹی وی میں میں نے گایا تھا وہ اکھیاں وی راتی سون نا دین دیاں اکھیاں وی راتی سون نا دین دیاں آسا پوریاں ہون نا دین دیاں آسا پوریاں ہون نا دین دیاں اکھیاں وی راتی سون نا دین دیاں اور بھی بہت سے یہ تھا جھلک ٹی وی فروغ بشیر صاحب کا اس میں تھا ایک سوال آپ سے میں نے کرنا تھا کہ آپ نے تو سارے گانے اچھے گائیں بہت امدا لیکن جو آپ کو یہ باری تھانی چڑھایا یہ گانا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب میں سنتا ہوں تو اس گانے میں ایک ایسی ایک سچائی ایسی سچی اداسی سی محسوس ہوتی ہے کہ جس کا کوئی یہاں ہو نہ ہو اور وہ اگر سنے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اداس ہو جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے اس بارے بتائیں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ماں کے لئے ہے اگر اس کا بیٹا کہیں پردیس میں ہے تو وہ اپنے اوپر اگر تاری کرے گی تو اس کو وہ ہی ہوگا یہ میرا گانا ہے اگر کوئی محبوب کسی کا کسی ملک میں ہے یا کہیں دور ہے وہ اگر اپنے اوپر تاری کرے گی تو اس کو لگے گا کہ یہ میرا ہی گانا ہے کسی بہن کا گانا ہے کسی بھائی کی جدائی کا ہے تو وہ سمجھے گی کہ یہ میرے اوپر ہی میرا ہی گانا ہے اس میں جدائی اور اپنوں کا احساس اور اپنے مجھے اس گانے میں لگتا ہے جیسے اپنے وطن کی خوشبو ہے اس میں ہر اس کا جیسے کنادیاں والیاں جو تو میرا مائی آوے گا آکے میری کنی پائے گا بنگانی چڑانیاں گلانی کرونیاں مثلا تیرے بعد جو سنجا ویڑا ہے اور منو غم کیڑا ہے کام بھی نہیں بولتا کام بھی نہیں بولتا دل میرا ڈولتا کام بھی نہیں بولتا کام بھی نہیں بولتا میں صحیح بات کہیں سارا دن لن گیا تیری میں غلام ہو گئی یاجہ کرشام ہو گئی مطلب یہ کہ سارے جذبات کا مجموعہ ہی ہے مطلب جو اپنے درد کو محسوس کر رہے جس کا دردیں اس کے لئے اکاسی ہیں اور یہ سچائی بھی ہے آپ کی آواز کی بھی اور بہت امدہ گانا ہے مجھے تو بہت پسند کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے مگر جی نہیں چاہتا جھڑکیں بھی دے رہی ہوں ڈانٹ بھی رہی ہوں یہ بھی کر رہی ہوں غصہ بھی آ رہا ہے کام بھی کرنا ہے ضروری مطلب اکاسی ہے سارے جذبات کی اور بہت ہی امدہ گانا ہے خاص طور پر مجھے تو بہت ہی پسند ہے آپ کے ان گانوں میں بہت ہائی لائٹ ہے ماشاءاللہ ایک بات میرے ذہن میں ابھی اچانک آئی ہے کہ یہ تو میری زندگی ہے تو پڑوسی ملک نے چرایا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس کو گایا لیکن فلم محبت مر نہیں سکتی میں میڈم نورجہ نے بھی گایا تو یہ مجھے بات کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں میں خود بھی کنفیوز ہوگی اس بات سے ابھی اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی کبھی بھی کسی بھی انٹرویو میں یہ کبھی کسی نے بات نہیں کہی نہ پوچھی نہ میں نے بتانے کی کوشش کی ضروری نہیں ہے جو ہو گیا ہو گیا یہ میں محبت مر نہیں سکتی نشاد صاحب کی موسیقی میں یہ گانا میں ریکارڈ کر کے ایور نیو سٹوڈیو میں میں آگئی تو ٹی وی میں ایک پروگرام تھا تارک عزیز اس میں کمپیرنگ کر رہے تھے اور مسعود رانہ اور میں فلم ہی گانے ہم نے اپنے ہی گائے ہوئے گانے تھے تو میں نے نشاد صاحب سے کہا میں نے کہا نشاد صاحب یہ گانا جو فلم میں میں نے گا دیا ہے یہ میں اپنا گا دوں آ کر ٹی وی میں انہوں نے کہا ہاں گا دیجئے میں نے آ کر گا دیا تو وہ پروگرام بھی چلا لوگوں نے سنا یہ وہ جب وہ فلم لگی تو فلم دیکھنے کے لئے میں جب گئی تو وہ ہی گانا میڈم جی کی آواز میں تھا تو میں احران سی ہو گئی کہ یہ تو گانا میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس فلم میں اور آ کر میں نے ٹی وی میں گا بھی دیا تھا تو فلم میں میڈم جی کا گانا ہے تو یہ پتہ نہیں کیسے ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں خود دہران ہوں اس کا مطلب یہ کہنا سب سے پہلے آپ نے ہی گایا میں نے ہی گایا تھا اس کے بعد آپ نے ٹی وی پہ اجازت سے گایا اجازت سے گایا ٹھیک 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 تو اچھا ہوں نہیں ہی مسئلہ بھی آ جا دوں گیا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی تے آخر میں میں سے یہ کہوں گا کہ اپنے چاہنے والوں کے لئے اپنے پرانے فلم بین کے لئے جو آج بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں اس انٹریو کے ذریعے آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا ان کے لئے پیغام یہ ہی دوں گی کہ اچھا کام کریں اچھی باتیں کریں اچھے لوگوں سے ملیں اپنوں سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ غریب ہے بھائیہ میری جاتے ہوئے یہاں میری میری گھٹتائی ہوگی میں ملوں گی لوگ کیا کہیں گے ایسے نہ کیا جائے کہ جو اپنے ہیں ان سے اسی طریقے سے ملیں کہ جیسے آپ کے برابر ہیں آپ آپ کا خون ہے آپ ان سے ملیں اور جو بھی کہتا ہے اور اس کو محنت کرنی چاہیے اور تب ہی کوئی جا کر مقام ملتا ہے اور تب ہی دلوں کو چھوٹی ہے آواز جب آپ محنت کریں گے اور میں نے سنا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جی کیسے سن سن کے ہم آرٹس بن گئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے آپ کو نام دیا ہے مگر اس سے زیادہ آپ اگر محنت کریں گے اور اچھی بات ہوگی اور پیار سے محبت سے رہنا سیکھیں اور محبت سے ہی رہیں تو اچھی بات ہے اور جو غصہ یا نفرت ایک دوسرے سے کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ کہتا ہے کوئی اگر کوئی کہہ دے کوئی بات اس کو معاف کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آدمی پر وہ نازی ہوتی ہے جو معاف کر دیں یہ میری پیغام ہے آپ تک کہ آپ اس کو عمل کریں اس بات کو تو بہت اچھی بات ہے اچھا تصور باجی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دیں بلی موشی ہوئی تن انشاءاللہ تعالیٰ آپ مبارک اللہ تعالیٰ آپ دیری سے ملے مگر بہت اچھے موقع پہ ملے اچھے موقع پہ ملے بہت شکریہ باجی اللہ تعالیٰ اللہ 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 موسیقی